ملکی صورتحال پر گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری ہے سلیم بخاری صاحب آج پھر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں سر تینکیو بری مچ میں اس سے پہلے کے تین تاریخ کاؤنٹنگ اور اس کے بعد کے معاملات کا احاطہ کرنے کی درخواست کروں آپ سے سب سے پہلے بتائیے کہ امریکہ کے بارے میں یہ بات تو تہہہ کہ امریکہ نے خفگی کا اظہار مختلف انداز میں کیا کہ آپ ریشیا کیوں گے آپ نے معاملات کس طرح اس نہج تک پہنچائے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں وہ خط اور نو خط اس کی ایس سچ کوئی حیثیت نہیں ہے ایک بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ نے بڑا اہم رول پلے کیا اب پرائم نیسٹر کی سپیچ کے بعد امریکی ریاکشن کا اگر آپ الفاظ دیکھیں تو وہ بھی ہیں کہ ہم کانسٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں ان ادر ورڈ پاکستان میں کچھ بھی غیر آئینی نہیں ہو رہا یہ بات تو درست بھی ہے اگر دیکھا جائے تو غیر آئینی کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا انداز غیر آئینی نہیں غیر شریفانہ بھی ہے غیر انسانی بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ووٹ خریدے اور بیچے جا رہے ہیں اس بات سے قطع نظر انتہائی اختصار کے ساتھ امریکی ناراضی کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے جس میں بھٹو ہے جس میں لا تعداد لوگ ہیں ذرا وہ بتائیے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں ایک تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے دوسری دفعہ مجھے بلایا ہے اور یہ بہت خوفناک سوال ہے جو آپ نے اتنے آرام سے پوچھ لیا ہے لافنگلی امریکہ کے ساتھ ہماری ہسٹری بہت ہی چیکرڈ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی گلتیوں سے بھرپور ہے ہمارے ہاں اگر آپ کو یاد ہو جب لیاقتلی خان صاحب کو کہا کہ آپ موسکو کا دورہ کر لیں تو انہوں نے اس وقت بھی واشنگٹن سے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں اور امریکہ چلے گئے تھے اس کے بعد ساری ہسٹری جو ہے یو ٹو سے شروع ہو جائیں جو مرضی ہے جو بطرین اگزامپل ہمارے ہاں ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی قیمت چکانے کی وہ بھٹو ایرا ہے بھٹو کو جس نے پاکستان کی پریسٹیج کو پاکستان کی گریس کو پاکستان کے عوام کی جو کیلبر ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنل ارینہ میں اس حد تک چلے گئے کہ ایک وقت میں امریکہ خود پریشان ہوا ان سے پاکستان کے نیوکلر پروگرام کی داستان آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں ہمیں آج تک اس کی معافی نہیں دی امریکہ نے اور اس کی سزا ہمیں مختلف وقتوں میں ملتی رہی ہے ہماری لیڈرشپ کا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریالائز کر کے بروقت فیصلے نہیں کیا اور نوبت آج اس خط تک پہنچ گئی بھٹو صاحب کا قصور جو تھا میں ان کا کیلبر ایک آپ کو بتاتا ہوں اور خان صاحب اللہ کرے کہ اس کیلبر پر آ کے امریکنز کے ساتھ ڈیل کریں یہ میری خواہش ہے بھٹو کے پاس نائنٹین سیونٹی سکس میں بھیجا کسنجر کو نکسن نے کہ جا کے بھٹو سے کہیں کہ آپ اپنا نیوکلر پروگرام پیک اپ کر لیں ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا through foreign office تو بھٹو صاحب نے جواب دلوایا کہ i have no time next 15 days but if it is urgent i can meet you at the lahore airport جہاں جب یہ دو کمروں کا ہوتا تھا total airport یاد ہے آپ کو the meeting took place there تو کسنجر صاحب آئے انہوں نے کہا جی آپ کی نوکلر پروگرام پریزنٹ صاحب کہتے ہیں کہ بند کریں اس نے کہا اوکے بات تو آپ کی بڑی مناسب لگ رہی ہے مجھے لیکن میرے خلاف campaign چل رہی ہے باہر پیانے کی movement چل رہی ہے پتہ نہیں میں تین مہینے کے بعد prime minister ہوں یا نہیں ہوں تو میرے خلصے election کے بعد نہ بات کر لیں اس پر تو اس نے کہا yes that's sensible تو واپس چلے گئے اس کے بعد وہ 1977 میں جب election جیت گئے 33 سیٹوں کے اوپر اختلاف تھا دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی پریزنٹ صاحب نے کہا ہے آپ سے meeting کرنی ان کا again i'm very busy آپ فرانس آ جائیں میں فرانس کے دورے پہ آ رہا ہوں وہاں ambassie میں مل لیں گے کہ میں تو بالکل determined تھا اس کے لیے لیکن آپ کے ملک میں election ہونے والے ہیں اب تو پتہ نہیں امریکن administration اس agreement کو honor کرے گی کہ نہیں کرے گی تو آپ کے election کے بعد نہ کر لیں اس کے اوپر وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے اپنے میمائرز میں کسنجر کہ میں نے اپنی شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے پوری دنیا کو بے وقوف بنایا مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے ایک ہی issue پر مجھے دو دفعہ بے وقوف بنایا یہ ہے امریکنز کی handling جو ہونی چاہیے تھی یہ خط بالکل ٹھیک تھا جس طرح سے آیا تھا اس کی handling ٹھیک نہیں ہوئی یہ میں آپ کے ساتھ sincerity کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کو اور بہت graceful طریقے سے امریکہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا اس کے ambassador کو warning دی جا سکتی تھی اس کے ambassador کو واپس بھیجا جا سکتا تھا اس کے ambassador کے through ایک بہت strongly worded demarch جا سکتا تھا ہم نے وہ اپنی کیا ہم نے اس کو جلسے میں لہرا دیا اس کے بعد جو ہوا ہے اس خط کا وہ آپ کے سامنے ہے that is not an official communication یہ امریکہ کی diplomatic core کی communication نہیں ہے یہ conversation ہے between deputy and our former ambassador to the US اب اس کو اتنے ہی level کے اوپر اتنی ہی devastation کے ساتھ کرنا چاہیے تھا اس کو آپ نے link کر دیا آپ کے اندر جو domestically چل رہی ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ and everybody knows اچھا جی اب counting والے دن مطلب معاملات جو ہو گئے سمجھیں یہ سارا کچھ ہو گیا it's a foregone conclusion کہ اب کیا صورتحال ہے انتہائی اختصار سے crispی جو آپ کا اندازہ ہی بتائیے کہ government کیسے form ہوگی prime minister شباز شریف صاحب کس طرح چیزوں کو handle کریں گے کیسے لے کر آئیں گے اور آپ کو election کتنی دیر میں ہوتا نظرات دیکھیں جہاں تک مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے اور نواز شریف کی policy which is the ultimate word in PMLN I hope you nobody knows is better than you وہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹنے اور پورا کیا جائے چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ center ہے ان کا خیال یہ ہے کہ less than six months نئے election انہوں سو جانے چاہیے fresh mandate کے ساتھ ہم آئیں گے پانچ سال کے ساتھ تو تب ہم مسائل حل کر سکیں گے ورنہ یہ پوری کی پوری رجیم جو ہے اسی طرح تحسنہ سو جائے گی جس طرح اس رجیم کا حال ہوا ہے جو سوال کا جواب رہ گئے تھا وہ یہ کہ center میں کیسے conduct کریں گے اگر پرائم مستر بن جاتے ہیں شباز شریف صاحب تو وہ بھی بہت checkered ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنی مختلف پارٹیاں اس کا حصہ ہیں مطلب اس میں جی ایو آئی ایف کو اپنا حصہ چاہیے وہ غالباً پریزیڈ بننے کے شاید خواب دیکھ رہے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہوگا کیسے یہ ایک پیج پر آئیں گے یہ ابھی بہت بڑا سوال یہ انشان ہے مرکزی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ یک جا ہیں ایک پرچم کے سائے تلے جوتیوں میں دال بٹتی بظاہر تو نظر آتی ہے لیکن ہم چلیں گے پنجاب کی طرف پنجاب میں چودری پرویز علائی کی کیا سٹیننگ دیکھئے پرویز علائی صاحب بہت اچھی چوئس تھے جب ان کی گفتگو چل رہی تھی پی ایم الین کے ساتھ جب ان کی گفتگو چل رہی تھی دوسری الائیز پارٹیز کے ساتھ جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے اور ان کی طرف سے یہ آفر تھی کہ آپ بن جائیے چیف منسٹر لیکن کنڈیشن وہی تھی کہ وہ ڈیٹھ سال کے لیے بنانے کے لیے تیار نہیں تھے لہذا آپ نے مرڈ کے دیکھا دوسری طرف مگر آپ نے مرڈ کے دوسری طرف اس وقت دیکھا جب آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ایسا انٹریو دے چکے تھے جس کے اندر وہ باتیں آپ نے کی جو میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ پنجاب میں عمران خان صاحب نے آپ کو اکامڈیٹ کیا تھا آپ کے ساتھ ووٹ تھے آپ کو سپیکر بنایا ہے انہوں نے which is the second most important position in پنجاب پنجاب کے بارے میں جیسا میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا پچھلے پروگرام میں گورننگ پنجاب is گورننگ two third of پاکستان population کے اعتبار سے بھی resources کے اعتبار سے بھی میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہاں پر صحیح فیصلہ صحیح وقت پر نہ کیا گیا تو پنجاب میں بھی کڑماس جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں this is your favorite word وہ کڑماس مچے گا پنجاب میں اگر پرویز الہی کے against علیم خان کو پچھ کر دیا پی ایم ایل این نے یہ آپ نے بقیدہ ایک بجھارت بوجھ لی ہے نون لیگ کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے کہ اگر دوسری طرف سے پرویز الہی صاحب آئیں گے تو وہ علیم خان کو اپنا نمائندہ بنا دیں گے یہ اگر آج نہیں تو کل ہونے والا ہے تو اگر یہ ہو گیا تو پرویز الہی کو تو لینے کے دینے پڑ دیں گے there you are اچھا سر یہ ساری سلسلہ ساری گف شپ کے بعد اب آجائیے جو mother of all questions ہے یہ جو کچھ ہوا امریکیوں کے نزدیک جیسے میں ان سٹارٹ میں کہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سارا آئینی طریقہ ہے اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے ہمیں تو پتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا آئندہ بھی ہوگا کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یہ safety valve ہے کبھی کہتے ہیں یہ اسی طرح جمہوری system اسی طرح چلتا ہے تو یہ سب کچھ establishment کی ناک تلے ہو رہا ہے پاکستان کا ایک image جو پوری دنیا کو جو message جا رہا ہے establishment اس کی تھوڑی بہت ذمہ داری تو share کرے گی اگر آپ اجازت دینے تو ایک share میں آس کر دیتا ہوں کچھ تو خضاں ہے باعث بربادی چمن اور کچھ باغبان کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی چیز کے add کرنے کی ضرور ہے تو باغبان بیچارہ کیا کرے باغبان کی آپ جب سنتے ہی نہیں ہیں سننی چاہیے تھی میرا خیال ہے یہاں بھی ایک safety valve ہونا چاہیے کہ دو تین booby traps ہونے چاہیے سیدھا دھماکہ ہی نہیں ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہ صورتحال ہو سکتی اور میرا خیال ہے خان صاحب کو بتانے کی آخری وقت تک کوشش کی گئی تھی بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں on board لو میں حیران ہوں کہ خان صاحب sensible آدمی ہے اور خان صاحب کا establishment کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ تھا جب یہ اقتدار میں آئے ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے بھٹو صاحب کا بھی تھا نواز شریف کا بھی تھا تو پھر ایسی کیا نوبت آگئی ایک جملے میں اگر آپ کہیں تو میں ارز کر دوں میں نے بہت ایک سینئر ملٹری آفیسر نے مجھ سے شیئر کیا اس نے کہا کہ ملٹری کے ڈی آنے میں ریٹن آرڈر کے واپس ہونے کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اور اگر وہ ایشو ہو جائے تو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے لیکن یہ تو ملٹری کے معاملات ہیں ملٹری سیول میں تو نہیں اس طرح کر سکتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں لیکن جب آپ ان کے ساتھ کسی حال میں بھی پنگا کریں گے تو نتائج کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے یہ پتہ ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں میں بلکل بلکل میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کونسا پنگا تھا جو ملٹری کے ساتھ ہو گیا مضوعہ آپ کسی کو لانا چاہتے تھے ہوتا ہے اس طرح اپنی پسند کا کمیشنر لگاتے ہیں آپ ڈپٹی کمیشنر لگانا چاہتے ہیں چیف سیکٹری کے ساتھ آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کبھی میرے خیال سے وہ ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہوئی اس وقت اب تھرو آؤٹ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی ٹریجیڈی ہے کہ میڈیا اس سے ہینڈل نہیں ہوا ان کا قصور نہیں ہے اب آپ کو بھی پتا ہے وہ جو اس کے ہینڈلر تھے نا چاہے وہ فواد چوزی صاحب ہیں میں معذرت کے ساتھ چاہے وہ شباز گل صاحب ہیں چاہے وہ پہلے فیضر حسن چوہان تھے آپ دیکھیں تو صحیح توفیق ایسے کیسے ہیں آپ نے فردوس آپا کے ذکر نہیں کیا ہاں وہ آپا جان جو ہے اب اگر اس طرح سے میڈیا ہینڈل ہوگا تو غریب خان کیا کرے مجھے یہ بتائیں ویسے یہ بات تو بجائے اس کے کہ میں یہ پھر سے ایک کلیشے کوسٹن ہے جو بڑا مزریبل لگتا ہے کہ جی وہ کہاں سے لائے بندے آپ نے جو اپنے اصل بندے تھے ان پہ کبھی غور ہی نہیں کیا اور آپ کے اصل بندے ہیں وہ ینگسٹرز تھے اس کو نہ الیکٹیبلز کی ضرورت تھی اس کو نہ یہ قرائے کے قاتل چاہیے تھے اس کی اپنی کوٹ ٹیم جو تھی جو اپنے یوت تھے اس کے ان کو ٹرسٹ کرتا درستہ آج نتیجہ یہ نہیں ہوتا اچھا سر آخری بات یہ جو پیریڈ ہے چھ مہینے چار مہینے تین مہینے عمران خان کیا کوئی ٹرنکلائزر لے کے سکون سے لیٹ جائے گا سو جائے گا بلکل بھی نہیں یہ وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں and i believe him he will continue to be a pain in the وہ یہ ان کو سکون سے چھ مہینے یا چار مہینے یا سال یا چھ سال یا اگلا ٹرنیور وہ نہیں کرنے دے گا یہ اس کی بات میں مانتا ہوں اور اس مرتبہ وہ ہماکت میرا نہیں خیال کہ وہ دور آئے گا ہم نے حسن عصار صاحب کے ساتھ گپ شپ میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہ جو الیکٹبلز ہیں پرانے دکیا نوسی آوٹ ڈیٹڈ کیریکٹرز جو ہیں جو کچھ کر کے وہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ آئے تھے اس وقت ٹھیک تھا اور اب وہ وہی بات دھور آ رہے ہیں تو یہ غلط ہے بس یہ سبق اگر سیکھ لیں خان صاحب تو ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا بہت شکریہ سلیم بخائر صاحب thank you sir i wish یہ سلسلہ کم از کم آدھا گھنٹہ مزید چلتا لیکن ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے خواتین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناظر